ہلو دوستوں کیا حال ہے سب بڑیاں میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ بینک میں ویڈرال سلپ مطلب کی نکاسی سلپ کے دوارہ پیسے کی نکاسی کیسے کر سکتے ہیں دوستو یہ ایک بہت ہی آسان پروسس ہے کہ ہم نکاسی فارم بھر کر بینک سے پیسے نکال لیں تو ہم نے یہاں پہ رکھ رکھا ہے ایک سیمپل فارم جسے کی نکاسی فارم بھی کہتے ہیں اتر بیہا گرامین بینک کا اتر بیہا گرامین بینک بیہار کے اتری بھاگ میں استحط ایک بہت ہی اچھا بڑا بینک ہے تو دوستو اس سیمپل سے نکاسی فارم کے بارے میں میں آپ کو بتلا دوں یہ فارم کسی بھی سائز کا ہو سکتا ہے یہ بینکوں کے اوپر نرور کرتا ہے اتر بیہا گرامین بینک میں یہ پنک کلر کا ہوتا ہے گلابی رنگ کا تو اس میں کچھ چیزیں ہمیں فل کرنی ہوتی ہیں اب جیسے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بینک کا نام مینشنڈ ہے لکھا ہے تو دنانگ بھرنا ہوتا ہے ہمیں آج دنانگ ہے سات نو دو ہزار انیس اب یہاں دیکھئے یہاں پہ بھرنا ہمیں شاکھا کا نام بینک کے برانشہ نام مان لیجے ہم شاکھا میں ہمارا شاکھا ہے آمپور یہاں آمپور لکھ لیے اب یہاں لکھنا ہے مجھے ادا کرے روپے کتنے پیسے ہمیں چاہیے کتنے روپے ہم نکال لیں بینک میں گئے ہیں تو مالی جے ہم نکال لیں جا رہے ہیں ایک ہزار روپے ماتر اب یہاں باکس میں لکھنا ہے ہمیں انکوں میں روپے کتنے نکال رہے ہیں تو یہ ایک ہزار روپے اب نیم آف اکاؤنٹ ہولڈر ہمیں یہاں پہ اپنا نام mention کرنا ہے تو جیسے نام ہوا ریتو راج بسند خاتے دار کا نام اب یہاں پہ ایوم نامیں کریں بچت خاتا سنکھیا بچت خاتا سنکھیا ہمیں اس چھوٹے 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 باکس بنے ہوئے اس میں لکھ دینا ہے تو بچت خاتا جاننے کے لئے اگر ہمیں یاد ہے تو ہم خود سے لکھ سکتے ہیں نہیں تو اپنے بینک پاس بک بینک پاس بک سے دیکھ کر ہم خاتا کا نمبر یہاں پہ لکھ دیں گے اب خاتا کا نمبر ہمیں پاس بک کے پہلے پنے پہ مل جاتا ہے یہ ہے اکاؤنٹ نمبر 100609 یہ کافی جو لمبا سا ہے یہاں ہمیں لکھ دینا ہے خاتا کا نمبر 1030145542 یہ وہ پھر سے ملا لیں گے تاکہ گلتی نہ ہو جائے سب صحیح ہے دوستو ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ نکاسی فارم برتے سمیں ہمیں صرف بلو یا بلیک پین کا ہی استعمال کریں ایوہم اس نکاسی سلپ پہ کوئی اوور رائٹنگ نہ ہو اوور رائٹنگ ہونے پہ کیشئر بابو ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا فارم بر کے لائیں یہاں پہ خاتے دار کا ہستاکشر لکھا ہے خاتے دار کا ہستاکشر تو یہاں ہمیں ہستاکشر کر دینا ہے یہ بس یہ ہمارا فارم کمپلیٹ ہو گیا آگے سے اس کے پیچھے کی سائیڈ دیکھیں کچھ ہے کی نہیں اس کے پیچھے کی سائیڈ میں ہمیں دو سائن کر دینے ہوتے ہیں ریٹو راج ریٹو راج بس یہ سمپل سا فارم ہے اس میں ہمیں بہت ہی کم چیزیں برنی ہوتی ہیں جیسے دینانک شاکھا کا نام کتنے پیسے ہمیں نکالنے ہیں شبدوں میں یہاں انکوں میں پیسے یہاں پہ نام اکاؤنٹ ہولڈر کا خاتے دار کا یہاں خاتہ نمبر یہاں پہ سائن تو دوستو یہ ہے سمپل سا سٹپ جسے بھر کے ہم پیسے ہی لے سکتے ہیں پینک میں کرنا کیا ہوتا ہے اس جو سلپ کو ہم نے بھرا اسے پاس بک میں لگا کر ہمیں کیشئر کے کاؤنٹر پہ تھما دینا ہوتا ہے اس کے ہاتھ کیشئر یہ جو سلپ ہے اس سے کچھ جانکاری حاصل کر کے کمپیوٹر میں ملا کے ہمیں اپنا پیسہ دے دیتے ہیں ایوہم ہم اپنا پاس بک اپ ڈیٹ پرنٹ کروا سکتے ہیں تو دوستو اس طرح سے ہم اپنے مند مطابق پیسوں کو گھر لا سکتے ہیں اپنے بینک اکاؤنٹ سے تو یہ تھا ایک سمپل سا پروسس کی ہم کیسے بڑے ہی آسانی طریقے سے نکاسی سلپ کے دوارہ کھاتے سے پیسے نکال سکتے ہیں دوستو آگے کی جانکاری کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے دھنیواد موسیقی موسیقی